کہ لیفٹیننٹ کرنل پروہیت کی ناندیل دھماکے میں کیا بھومکا تھی؟ کیا وہ ناندیل بم دھماکے میں گرفتار آروپیوں کے سمپرک میں تھا؟ آئیٹین سیونٹ پہلے ہی خلاصہ کر چکا ہے کہ لیفٹیننٹ کرنل پی ایس پروہیت کے تار سنگھ گرد تیننگ کیمپ سے بھی جڑے ہیں ایسے میں اس سے یہ اہم جانکاری مل سکتی ہے کہ سنگھ گرد کیمپ میں اور کون کون لوگ شامل ہوئے جانچ ادھکاری یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سال دو ہزار چار اور دو ہزار پانچ میں پروہیت نے فرجی کاغذات کے بنا پر کیوں اور کیسے ہتھیاروں کی خریج پروہیت کی کہ آسم میں پوسٹنگ کے دوران اس نے کسی نقصلی گروپ اور بنگلہ دشی آتنگچوں کے ساتھ اپنے حشتے بنائے تھے کیا نامدیل اور مالے گاؤں بندھماکے کے لیے آڈی ایس پروہیت نے مہیا کرائے سمیر کلکر نے کیوں اور کیسے مالے گاؤں دھماکی کے پہلے کشنگ گیا تھا اس پورے معاملے میں کئی اور گرفتاریاں ہو سکتی ہیں مہاراست سرکار نے ایٹی ایس کو اس پورے معاملے کے تحت تک جانے کے آدیش دیئے ہیں دو ہزار چار سے دو ہزار ساتھ کے بیچ ناسک پورے ناکپور میں تینات سینہ کے عدکاریوں پر مومبئی ایٹی ایس کی نگاہ ہے اتنا ہی نہیں ایٹی ایس اس دوران ان علاقوں میں تینات سینہ کے عدکاریوں کو موبائل پون بھی خانگالنے میں جوٹی ہے ایٹی ایس یہ پتہ لگا رہی ہے کہ کیا دھماکوں کو انجام دینے کے لیے کچھ عدکاری سکری ایروپ سے جڑے تھے یا پھر انہوں نے صرف دھماکوں کے لیے رسکوٹا کیا دوسری طرح کی مدد پہنچائے لیفٹنین کنر پی ایس پروہی تی گرفتاری کے بعد دو سال سے سو رہی سی بی آئی بھی اب حرکت میں آ رہی ہے اور اسی سلسلے میں اس نے تقریباً دس گھنٹے تر سینہ کی اس عدکاری سے پونستاج کی وہ اس سے جاننے مجھوٹی نہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا ناٹہ مانے گاہ و بم دھماک کے علاوہ ناندر اور دوسرے دھماکوں سے بھی ہے حالانکہ اب بھی اس پورے معاملے پر کوئی بھی عدکاری کچھ بھی بولا نہیں چاہتا نیراز کے ساتھ نشات شمسی ممبئی آئی بین سیون اور اب سیدھے رکھ کرتے ہیں ممبئی کا جام میرے سیوگی نشات شمسی موجود ہے نشات کل دس گھنٹے تک لیفٹنین کنرنل پی ایس پروہیت سے بات ہوئی پوستاج ہوئی اور اس نے اہم خلاصہ کیا یعنی تین سینہ کے عدکاریوں کا اس نے نام لیا ہے جو بلکل دیکھے پنگج اب بھی اس پورے معاملے پر جو نام ہے عدکاری کے اس کا خلاصہ ایٹیس نہیں کر رہی ہے لیکن جن عدکاریوں کے نام آئے جو تین افسروں کے نام آئے ہیں وہ تینوں لوگ اوچھے پدوں پر بیٹھے ہیں سینہ میں اور یہ تمام جانکاری جو ہے پی ایس پروہیت نے دیئے چونکہ جس طرح سے ان کا فون لیٹلس آیا ہے اور پوستاج کی ہے ایٹیس سے اور سی بی آئی نے تو یہ خلاصے ہوئے ہیں جو بلکل آپ کے بس لوٹتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں مالے گاؤں بلاسٹ کی جانچ کر رہی ہے مومبئی ایٹیس کو لگا تار سینسنی کھیس جانکاریاں مل رہی ہیں ایٹیس کو شک ہے کہ مالے گاؤں بلاسٹ میں استعمال آر ڈی ایکس جمہو کشمیر سے آیا تھا کیا مالے گاؤں دھماکے کے لیے استعمال کیا گیا آر ڈی ایکس جمہو کشمیر سے آیا کیا لیپٹنین کارنل پروہیت نے جمہو کشمیر میں اپنے سمپرکوں کا فائدہ اٹھایا کیا جمہو کشمیر کے آتنکی سنگڑنوں سے ملا پروہیت کو بسپوٹا مومبئی ایٹیس کے ایک تین سوال بھارتی ایسینہ میں ایک خلبلی بچانے کے لیے کافی ہے مومبئی ایٹیس کو آشنکہ ہے کہ مالے گاؤں دھماکے کی سارش میں گرفتار لیپٹنین کارنل پروہیت نے مالے گاؤں دھماکے کے لیے آر ڈی ایکس جمہو کشمیر میں اپنے سمپرکوں کے ذریعے مہیا کر آیا انیس سو لینی آدمے میں سینہ کے انٹیلیڈنس ونگ میں ٹرانسفر ہونے کے بعد پروہیت کو جمہو کشمیر بھیج دیا گیا تھا سال دو ہزار سے لے کر اگلے پانچ سال تک وہ جمہو کشمیر میں سینہ کے لیے خوفیہ جانکاریاں جدھا کر رہا ایٹی ایس کو شک ہے کہ اسی دوران وہ کچھ ایسے آتنکی سنگڑنوں کے سمپرک میں آیا جنہیں بہاری مدد مل رہی تھی اور اب ان سوالوں کے جواب تلاشنے میں مومبئی ایٹی ایس چھوٹ گئی ہے مالے گاؤں بندھماکے معاملے میں گرفتار سمیر کلکن نے اس سال کی شروعات میں جمہو کشمیر گیا تھا یہ وہی وقت ہے جب مالے گاؤں بندھماکے کی ساجی سچ گئی اب مومبئی ایٹی ایس جمہو کشمیر سے مالے گاؤں کے بیٹھ دھماکوں کے اتار کھنگانے میں جوٹی ہے ایٹی ایس کے لیے ایک اور بڑا سوال ہے لیٹینن کرنل پروہید کا غائب لیپ ٹاپ سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق پنچبلی سے پروہید کو حراست میں لینے کے بعد سے اس کا لیپ ٹاپ غائب ہے ایٹی ایس کو پکا یقین ہے کہ اس لیپ ٹاپ میں مالے گاؤں دھماکے سے دھوڑی کئی اہم جانکاریاں چھپی ہوئی ہیں یہ لیپ ٹاپ اب کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم ایٹی ایس نے پروہید کے لیپ ٹاپ کو کھوجنے کے لیے سینک ادھکاریوں کی بھی مدد مانگی ہے اس سے پہلے ایٹی ایس کی پوستاج میں پروہید نے اپنا گناہ قبول کر لیا تھا پروہید نے ممبئی ایٹی ایس کو یہ بھی بتایا کہ اس نے ہی نہ کیول 29 ستمبر کو ہوئے مالے گاؤں دھماکے کی سازش رچی بلکہ دھماکے کے لیے آڈی ایکس بھی مہیا کر آیا تھا یہ ویسپورٹک کہاں سے آیا اس سوال پر پروہید نے چھپی سادلی دراصل ممبئی ایٹی ایس نے کرنل کو اس بات پر گھیڑ لیا کہ اس نے دھماکی کے عاروب میں پہلے ہی گرفتار ریٹائر میجر رمیش پادیائے سے کئی بار فون پر بات کی تھی یہ بات کیوں ہوئی اس کا سینہ جواب لیٹینن کرنل پروہید کے پاس نہیں تھا انہی سوالوں کے جواب کے لیے ممبئی ایٹی ایس اب پروہید کا نارکو ٹیسٹ کروانا چاہتی ہے ایٹی ایس نے تفیش میں اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ سینہ کی سادلیگاری نے نہ صرف مالے گاؤں بم دھماکے میں اہم رومیہ نبھائی بلکہ سال 2004 اور 2005 میں سینہ میں رہتے ہوئے اس شخص نے فضلی دستویزوں کے آدھار پر کئی بار ہتھیاروں کے خرید فرق بھی کیے